چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیہ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر اکتر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر لیا چیف جسٹس نے سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی چیف جسٹس یحیہ آفریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اس حوالے سے ریجسٹرار سپریم کورڈ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کا بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی میں اس سے قبل جسٹس منیر اکتر کی جگہ جسٹس امینو دین کو شامل کیا گیا تھا یاد رہے کہ اس سے قبل سابق چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس دو ہزار چوبیس پر عمل درامت کرتے ہوئے جسٹس منیر اکتر کی جگہ جسٹس امینو دین خان کو تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل کیا تھا ریجسٹرار سپریم کورڈ کی جانب سے جاری آفیس آرڈر کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز ایسا نے سینیارٹی کے اعتبار سے پانچ میں نمبر کے جسٹس امینو دین خان کو تین رکنی ججز کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا تھا آرڈر کے مطابق اب کمیٹی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امینو دین خان پر مشتمل ہوگی اس سے قبل کمیٹی میں جسٹس منیب اختر شامل تھے جن کی جگہ جسٹس امینو دین خان کو شامل کیا گیا تھا یکم اکتوبر کو سپریم کورڈ کی تین رکنی پریکٹس اینڈ پر حیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں کمیٹی کے تیسرے ممبر اور سپریم کورڈ سینیر جج منصور علی شاہ نے بھی شرکت نہیں کی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینیر تین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیر اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا تھا سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی جلاس کے میٹنگ منٹس جاری کر دیے گئے تھے جس کے مطابق 63 اے نظرسانی سماعت کے لیے پانچ رکنی لاجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا جسٹس منیر اختر نے خط میں بینچ میں بیٹھنے کے لیے وجوہات کے ساتھ عدم دستیابی کا اظہار کیا تھا